مردر کی خبر آ رہی ہے پنیت کیا ہوا اس گھٹنا میں کیسے ہوئی یہ گھٹنا دیکھیں نشانت آپ کو بتا دیں کہ ایک بچ کر اٹھائیس منٹ پر دلی پولیس کو خبر ملی تھی کہ ایک لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے دلی کینٹ کے براد اسکوائر پر پولیس موقع پر پہنچی تو محلہ کے پاس نہ تو کوئی موبائل فون ملا نہ ہی اس کے کوئی پہچان کا سامان پولیس تفتیش کر رہی تھی کہ آخر کس نے اس طریقے سے قتل کیا اور شناکت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تھوڑی درباد دلی کے نارانہ تھانے میں ایک میجر یہاں پر اپنی پتنی کی مسنگ کمپلینٹ لے کر پہنچتے ہیں تو جو شناکت تھی لاش کی وہ شیلجہ دیویدی کے طور پر ہوئی ہے یعنی کہ جو میجر ہیں آرمی میں ان کی پتنی شیلجہ دیویدی کی ہتیا کی گئی اور ان کی لاش کو اس کے بعد براد اسکوائر پر پھکا گیا گلا کاٹ کر کے ہتیا کی گئی ہے صبح دس بجے یہ اپنے گھر سے باقاعدہ آرمی کی گاڑی میں سوار ہو کر کے ہسپیٹل کے لیے نکلی تھی بیس ہسپیٹل کے لیے لیکن اس پورے معاملے میں ان کی لاش ملیا پولیس جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیا سیکوینس تھا کس نے ہتیا کی اور ہتیا کی اصلی وجہ کیا ہے فیلال جو شیلجہ کے پتی ہیں وہ تھانے کے اندر موجود ہیں یو پی کے گریٹر نویڈا میں ایک ایسی تصویر سامنے آئی ہے جو انسانیت کو شرم سار کرتی ہے یہاں ایک سن کی عاشق نے لڑکی کو پہلے چاکو سے گودہ پھر خود بھی جان دے دی جان دینے کی کوشش کی افسوس یہ ہے کہ دونوں فرش پہ خون سے لطپت تھے لوگ انہیں اسپطال پہنچانے کے وجہے ویڈیو بنا رہے تھے اور پولیس والا وہاں پر پہنچ کر جانکاری کھٹا کر رہا تھا ختم ہو چکی سمویدناؤں کی سب سے شرمناک تصویر ہی ساماجک سبھتا کو شرمندہ کرنے والی تصویر ہیں کوئی اتنا پتھر دل اتنا آمانوی اور اتنا آسامویدن فیل کیسے ہو سکتا ہے کہ سامنے ایک لڑکا اور لڑکی خون سے لطپت پڑے ہوں اور انہیں اسپطال پہنچانے کے بجائے لوگ تماش پین بنے موبائل پر فیڈیو بناتے ہیں تصویریں دہلانے والی ہیں دیکھئے ایک ایک سانس کے لیے تڑپ رہی ہے یہ لڑکا لیکن یہاں موجود لوگ مددگار نہیں بلکہ تماش بین ہے لڑکی کراہ رہی ہے موت کی آہوش میں وہ اب چلی جائے یا تب چلی جائے لیکن اس بات سے یہ سب بے خبر صرف ویڈیو بنا رہا ہے یہیں تماش دینوں میں اترپردیش پولس کا ایک جوان بھی ہے لیکن یہ بھی بس چہل قطمی کر رہا ہے اب ان تصویروں کا پورا سچ جائے تصویریں گریٹر نویڈا کے جگت فارم کی خبروں کے مطابق بے سودھ پڑا یہ لڑکا ایک ایک سانس کے لیے مہتاج اس لڑکی سے محبت کرتا تھا کسی بات کو لے کر اس نے اس لڑکی پر چاکو سے سابر توڑ مار کی لڑکی پر کاتلانہ حملہ کرنے کے بعد اس نے خود کو بھی چاکو مار لیا دونوں یہاں فرش پر گر پڑے تھوڑی دیر میں ہی یہاں مجمہ لگ گیا لوگ دیکھتے رہے لیکن کسی نے یہاں اسپتال پہنچانے کی زہمت نہیں اٹھائی قریب ڈھائی منٹ کے بعد یوپی پولس کے اسی جوان نے انہیں کریٹر نویڈا کے کیلاش اسپتال میں بھرتی کیا جہاں علاج کے دوران لڑکی کی موت ہو گئی لیکن سوال یہ ہے کہ یوپی پولس کے اس جوان نے ترنت ان دونوں کو اسپتال کیوں نہیں پہنچایا سوال ان تماش بینوں سے نہیں ہے کہ ان دونوں کو اسپتال پہنچانا زیادہ ضروری تھا یا موبائل پر پیڈیو بنایا جمہو کشمیر میں محبوبہ اپتی کی سرکار گرا کر بی جے پی پوری طرح سے چرافی موٹ میں آ چکی ہے گٹ بندن ٹوٹنے کے بعد پہلی بار امید شاہ جمہو پہنچے ساف کر دیا کہ پارٹی اپنے پرانے ایجنڈے پر مضبوطی سے آگے پڑے گی بی جے پی کی دوسرے نیتاؤں نے بھی جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹانے کو لے کر ماحول بنانا شروع کر دیا کشمیر ہندوستان کا ایک ایسا مزاج جس پر دیئے گئے ہر سیاسی بیان کا اثر جمہو سے کنیا کماری اور کچھ سے کام روپ تک پڑتا ہے امید شاہ پی ڈی پی سے گڑ بندھن ٹوٹنے کے بعد جمہو پہنچے موقع تھا شیمہ پرسید نکھر جی کے بلیدان کو یاد کرنے کا لیکن نشانہ وہی پرانا اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس ادھیک جی کو شریمان ڈاہول گاندی جی کو کہ آپ کے وپکس کے نیتا کے بیان کو لسکر تویبہ سمردن کر رہا ہے ایک کیس پرکار کا فرکونسی میچنگ لسکر تویبہ اور کانگریس کے بیچ میں ہے دیش کی جھنٹا کو جو را آپ بتا دیجئے ایک کونسا ریشتہ ہے جو لسکر تویبہ اور گولام نبی آجاد کے ویچارے ایک سمان ہو جاتے ہیں یہ بھائی شیامہ پرسید نکھر جی ہے جنہوں نے ایک دیش میں دو بیدھان دو نشان اور دو پردھان کا گروہد کیا کشمین میں 13370 کا گروہد کیا کانگریس سے الگ ہو کر جن سنگ کا گٹھن کیا اور پی ڈی پی سے گڑ بندھن پوٹنے کے بعد بی جی پی اپنے پرانے ایجنڈے پر زور شور سے لوٹ آئی ہے ابھی تو اس معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اس لیے بولنا اوچیت نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے چونکہ یہ ایک کانسٹیچوشنل بلندر تھا جو کانگریس یوں نے کیا یہ کانسٹیچوشنل بلندر سپریم کورٹ ختم کر دے گا اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ آنے کے بعد پورے دیش کے اندر جشن ہو مطلب بی جی پی کشمیر کی زمین سے پورے دیش کو سندیش دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ پارٹی اپنے بنیادی اصولوں سے بھٹکی نہیں ہے دوسری اور جمہو کشمیر کے پورو منطری اور بی جی پی نیتا لال سنگھ نے پترکاروں کو دھمکی دی انہوں نے کہا کہ سدھر جائیں ورنہ حال شزاعت بخاری جیسا ہوگا اب تو میں کشمیر کے پترکاروں کو کہوں گا کہ آپ بھی لائن ڈراک کریے اپنی جرنلزم کی کہ آپ نے کیسے رہنا ہے ایسے رہنا ہے جیسے وہ بشارت کے ساتھ ہوا ہے اس طرح کے ایک حالات بنتے رہیں اس لئے اپنے آپ کو سمالیں اور ایک لائن ڈراک کریں تاکہ بھائیچارہ بریک نہ ہو اور بھائیچارہ بنا رہے اور پراغرس ہوتی رہے اور ترکی ہوتی رہے دراصل بی جی پی رنی تکار اچھی طرح جانتے ہیں کہ کشمیر کو لے کر دیئے گئے ہر بیان کا پورے دیش میں کیا اثر ہوگا 2019 کے مہا سنگرام میں بی جی پی کے ہندو وادی ایجنڈے کو دھار دینے میں کشمیر بڑی بھومی کا نبھا سکتا شاید اسی لئے امید شاہ شام اپساد نخردی کے بردان دیوس پر جمہو پہنچ جاتے ہیں پارٹی کے بڑے نیتا دھارہ تین سو ستر کو ختم کرنے کی زور شور سے بات کرتے ہیں جس سے 2019 میں پورے دیش میں کمل کھلانے کے لئے ماحول بنایا جا سکے سنیل جی بھٹ جمہو آج تک جمہو کشمیر میں پی ڈی پی کو ستہ سے بے دخل کرنے کے بعد پہلی بار امید شاہ جمہو کشمیر کے دورے پر گئے جمہو میں ایک ریالی کو سمبودت کرتے ہوئے امید شاہ نے محبوبہ پر تا پر تھوڑا حملے کیے نیسر واتنگ کے حملے بلکہ ورش پترکار شجاعت بکاری اور شہید جوان اورنگزیب کا مددہ بھی اٹھایا محبوبہ کو ہر مورچے پر پوری طرح فیل قرار دیتے ہوئے امید شاہ نے اگر بندہ دھوڑنے کی بجے گنایا جواندکرہ تیبا اور گلام نبی آجاد کے ویچارے ایک سمان ہو جاتے ہیں گڑ بندہ ٹوٹنے کے بعد یہ تیکھا حملہ ہے امید شاہ کا اور سیدھے طور پر جمہو میں ریالی کی ہے جمہو میں شریناگر میں نہیں نبوہ کو ہر مورچے پر فیل بتایا جو سرکار گیرتی ہے تو وہ بھارت ماتا کی جائے کے نعرے لگا کر چاہتے ہیں ہمارے لیے سرکار کے کوئی مائنے نہیں ہے ہمارے لیے جمہو کاسمیر کا وکاس اور جمہو کاسمیر کی سلامتی ایک ماتر پرمو خود دیش ہے ایک تکاتہ ہے ایمپلیمنٹنسید کا حصہ راج سرکار کے سیرے جاتا ہے جو انہوں نے کیا نہیں ہے میترو بھارتی ایجنتہ پارٹی کی نرینڈر موڈی سرکار نے ترے سٹ پروجیکس دیا تھے مگر اس میں جمہو کے اسے جو پیسہ آیا اس میں کوئی وکاس کا کام آگے نہیں بڑھا نرینڈر موڈی سرکار نے بہت سارے پریاد کیے پہکے دیئے سنسانٹیے یو جنائے دی مگر جمہو اور لڈاک کے لئے بھید پاو جاری رہا پیسے تو بھیجے ہم نے مگر وہ نیچے چک پہنچے یو جنائے لادو نہیں ہوتی دی اور جمہو اور لڈاک کا وکاس دیرے 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 پیچھڑتا گیا وکاس کا سنتولن بگڑ گیا تب ہم نے سوچا کہ اگر سبتہ میں رہ کر یہی ہونا ہے تو اس سے تو اچھا ہے ہم وپکس میں بیٹھ کر اس کی مخالفت کریں اس کا دھروت کریں کانگریس نے چار پرکھو یہاں پر ساسن کیا ہے یہ دونوں پریواروں نے دونوں پریواروں نے نسی پی اور پی ڈی پی کے دونوں پریواروں نے یہاں تین تین پوستوں سے ساسن کیا ہے پسمینہ اور پمپور ہاتھ کے وکاس کے لیے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا تین سال ستہ کا سکھ بھوگا اب دوہزار انیس نزدیک ہے اسی لیے راجنیتی راجنیتی کھیلتے پردان منتری نریند مودی آج مدھر پردیش کے راجگر پہنچے اور قریب چار ہزار کروڑ کی اوجناوں کا اعلان کیا مدھر پردیش کی زمین سے پی ایم مودی نے ایک اور کانگریس پر تیکھے تنس کسے تو دوسری اور کسانوں کو نیس اپنے دکھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں پردان منتری نریند مودی اچھی طرح جانتے ہیں کہ دوہزار انیس کے فائنل سے پہلے انہیں مدھر پردیش میں سمی فائنل جیتنا بہت ضروری ہے مدھر پردیش میں ویدھان صبح چنات کی تاریخوں کا اعلان اگلے ایک دو مہینے میں کبھی بھی ہو سکتا ہے اس لیے صوبے کے لوگوں کو اچھے دنوں کا احساس دلانے کے لیے راجگر میں موہنپورا سچائی پریوجنا کا لوکارپن کیا مدھر پردیش میں پچھلے پندرہ سال سے لگاتار بیجی پی کی سرکار ہے اور صوبے کے کسانوں کی بدحالی کسی سے چھپی نہیں ہے کسان اپنے غصے کا اظہار کئی بار کر چکے ہیں ایسے میں پی ایم موری نے کسانوں کو بھروسہ دلایا کہ ڈیم کا پانی جب کھیتوں میں پہنچے گا تو کسانوں کی قسمت کے بند دروازے کھول جائیں گے مدھر پردیش میں کانگریس اور بیجی پی کا سیدھا مقابلہ ہے کانگریس کے نیتا صوبے میں لگتار اپنی راجنیتک زمین مضبور کرنے میں جڑے ہیں ایسے میں بھلا پی ایم موڈی کانگریس پر تیکھے پرہار سے کیسے چھپتے جو لوگ دیش میں بھرم پھیلانے میں لگے ہیں جھوٹ پھیلانے میں لگے ہیں نراثہ پھیلانے میں لگے ہیں وہ جمینی سکتائیت میں کس طرح کٹ چکے ہیں پی ایم موڈی نے قریب چار ہزار کروڑ کی یوجناوں کا اعلان کیا جس میں صوبے کے ہر طبقے کو چھونے کی کوشش کی گئی انہوں نے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کی بھی جم کر تاریخ کی لیکن بی جے پی کے سورما اچھی طرح جانتے ہیں کہ چناب سے پہلے مدھ پردیش کے کسانوں اور بیروزگاروں کے من میں اٹھ رہے طوفان کو شاند کرنے کے لیے ابھی اور بھی بہت کچھ کرنا ہوگا پنکج شرما کے ساتھ ہیمیندر شرما راجگرد آج تک اور آگے دیکھئے ہاتھ سوکا دین مہاراشویہ پلاسٹک کے بیگ لے کر چلے تو خیر نہیں سرکار نے فیصلہ لیا ہے پلاسٹک کے بیگ پر پوری طرح روک رہے گی جو اس کانون کو توڑے گا اس پر جرمانہ رگی بازار گئے سبزی کھری دی دودھ لیا راشن لی اور پلاسٹک میں ڈال کر نکل پڑے گھر کی طرف لیکن ٹھہر ہیے اب مہاراشویہ میں پلاسٹک کے دن پورے ہوئے مہاراشویہ میں شانیوار سے پلاسٹک کے استعمال پر پوری طرح سے روک لگ گئی ہے اب کسی بھی پرکار کے پلاسٹک کے استعمال بھنڈا رن یا اتپادن کرتے پائے جانے پر جرمانہ ٹھوکا جائے گا تقریباً دو سو سے بھی زیادہ مارشلز جو ہے وہ بی ایم سی نے اپوائنٹ کے ہے جو پورے ممبئی کے ایسے الگ الگ چھوٹے بڑے مارکٹ میں رہیں گے اور پہلے کچھ دن وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ انہیں پلاسٹک نہیں یوز کرنا چاہے اگر ان کے پاس کوئی پلاسٹک بیگ ہے یا پلاسٹک مٹیریل ہے تو انہیں کہاں وہ ڈسپوز آف کرنا ہے یہ بھی وہ لوگوں کو بتائیں گے اب کوئی پلاسٹک کا استعمال کرتا ہے تو پہلی بار پانچ ہزار کا زرمانہ دینا ہوگا دوسری بار پکڑے گئے تو دس ہزار کے رقم چکا نہیں ہوگی اور اگر تب بھی نہ مانے تو تیسری بار دھرے گئے تو پچیس ہزار روپے تک کا زرمانہ بھرنا ہوگا سرکار نے جو یہ لینے لیا ہے وہ صحیح ہے لیکن اس کا پہلا ایڈورٹائز ہونا چاہیئے تھا پبلک کو پورا یہ اس کے بارے میں جان کر ہی نہیں ہے رین کوٹ سے ابھی بچے لوگ پہن کے جائیں گے تو ان کا کیا کریں ابھی مطلب ہے رین کوٹ بھی نہیں پہننا ہے تو ابھی اس کے لئے تو اگمیڈیٹلی کچھ آویل بھی نہیں ہے گھر میں جو ہم پلیسٹک جیسے کہ دس بین میں کالی بیگ ڈالتے ہیں وہ بین ہے یا نہیں ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہے یعنی اب مہراش میں پرانے زمانے والے کپڑے اور جھوٹ کے جھولو کے دن واپس آ گئے ہیں بازار میں اب اس کو لے کر پھرتے لوگ بھی نظر آئیں گے پریہ بھرن کے لئے پلاسٹک پر بین ایک صحیح قدم ہے ممبئی سے ویدیا کے ساتھ آج تک بیرو میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ بڑی بڑی دکانے جو ہوتی ہیں جو خلوائی کی دکانے ہوتی ہیں اس میں پلاسٹک بین ہوئی کی نہیں ہوئی وقت ایک بریک کا اور ناو بے آسیون علاقے میں گاؤں میں بالو لدہ ٹرہ کا نیانترت ہو کر انوہا گاڑی پر پلٹا پانچ لوگ کی موت ہو گئی دو کی حالت کمبیر ہے چار جگہ چار چار حد سے آپ کے سامنے تصویریں ہیں امریلی بیگو سرائے لکیم پرکھیری وقت ایک چھوڑی سر بریک آپ کہی میں جائیے دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے